بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولِهِ القریم آج گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید کی سورة اللائل اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی یہ سورت اکیس آیات پر مشتمل ہے سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں اٹھائی ہیں کسی بھی سورت کے شروع میں قسم اس لئے اٹھائی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس میں مزید تاقید پیدا ہو جائے اور سننے والوں کو اس پہ مزید یقین ہو سکے جس طرح اور صورتوں میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھائیں وَالتین وَالزَیْتُونَ اسی طرح وَالْعَسْرِ پھر فرمایا وَن نَجْمِ تو ان صورتوں اس صورت مبارکہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کی قسمیں کھائیں رات کی قسم اٹھائی دن کی اور انسانی تخلیق کی اور اس کے بعد فرمایا لوگو تمہاری کوشش جدہ جدہ ہے یہاں انسانوں کی دو اقسام کر دیں کچھ وہ ہیں جو دین اسلام کو قبول کر کے نیکی کا راستہ اختیار کر کے اور جنت الفردوس کے وارث ہوتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو دین کا انکار کر کے دین کی مخالفت اور برائی کا راستہ اختیار کر کے دوزک کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہاری کوشش جدہ جدہ ہیں کوئی نیکی اور کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دو کرداروں کا تفصیل سے ذکر فرمایا ایک کردار کو اشکا کا نام دیا اور دوسرے کو اتقا فرمایا اللہ اکبر گرامر کے مطابق یہ دونوں لفظ اس میں تفضیل ہیں یعنی سپرلیٹیو ڈگری اس میں سب سے زیادتی کا اظہار جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر وہ بھی اس میں تفضیل ہے تو یہ دونوں لفظ اشکا اور اتقا اس میں تفضیل ہیں ایک کا معنی ہے سب سے بڑا بدبخت اشکا اور دوسرا ہے اتقا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور بارگاہ خداوندی میں سب سے زیادہ مقرب اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس صورت میں پہلے اتقا کی تین صفات کا ذکر کیا اور اس کے انعام کا ذکر فرمایا اور پھر اشکا کی تین باتوں کا ذکر کیا اور اس کے کردار اس کے انجام کا ذکر فرمایا اب دوسری بات کہ اشکا جہاں ہے کون اور اتقا کون قرآن کریم کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو دو کردار اس وقت سامنے تھے ایک اشکا امیہ بن خلف اور دوسرے اتقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر وہ اشکا کیسے بنا اور صدیق اکبر اتقا کیسے بنے یعنی وہ جو حالات تھے شان نزول تھا اس کی طرف ارز کرتے ہیں اشکا کیسے بنا بدبخت امیہ بن خلف ہم جانتے ہیں اور تمام اہل علم جانتے ہیں کہ امیہ بن خلف حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ترہ ترہ کی تقالیف اور ترہ ترہ کی مشکتیں اور ظلم ان پر ڈھایا کرتا ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا کہ وہ حضرت بلال کو گرم زمین پر اس نے لٹا رکھا ہے اور تبتا ہوا پتھر ان کے سینے پر رکھا ہوا ہے مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ثابت قدمی کا یہ حال تھا کہ وہ اس حالت میں بھی ان کی زبان پر کلمہ ایمان جاری تھا اللہ اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے فرمایا اے بدنصیب ایک خدا پرست انسان یہ تجھے تو نہیں گالیاں دے رہا وہ صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس پر یہ سختیاں کر رہا ہے امیہ نے جواباً کہا کہ آپ کو اس کی تکلیف اگر ناغوار ہو تو آپ خرید لیں اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاری قیمت کا انتظام کیا معافضے کا انتظام کیا اور وہ امیہ کو دے کر حضرت بلال کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا آخری اس صورت کی آخری پانچ آیات مبارکہ کا جو نزول ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اللہ اکبر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بلال کو اتنی بھاری رقم پہ خرید کر آزاد کیا تو اب اس سوسائٹی میں کمیونٹی کے اندر کفار میں بہت بڑا ایک چرچہ ہوا کہ ایسا بلال جس کا نہ حسن ہے نہ اس کا یہاں کوئی ملک ہے نہ اس کا کوئی ذاتی قبیلہ ہے اتنی بھاری قیمت پر صدیق اکبر نے انہیں کیوں خریدا تو خود ہی کہنے لگے شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا انہوں نے حضرت صدیق پر یا ان کے خاندان پر کوئی احسان کیا ہوگا اب یہاں حضور علیہ السلام اگر وضاحت فرماتے تو وہ حضور کی حدیث بنتی لیکن اللہ پاک نے اپنا کلام پاک خود اتار کر صدیق اکبر کی شان کو بیان بھی کر دیا اور امت کو یہ بتا دیا کہ بندے بندوں پر احسان دو وجہ سے کرتے ہیں یا تو سابقا احسان کا بدلہ چکانا مقصود ہوتا ہے یا مستقبل میں ان سے کوئی توقع مقصود ہوتی ہے کوئی فائدہ لینا ہوتا ہے اس وجہ سے بندہ بندے پر نیکی کیا کرتا ہے مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ہی آور ہے جس کی طرف اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ نے یوں شیر میں فرمایا کہ جس کا عمل ہے بے غرض جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر باد و جام سے گزر انہ صلاتی و نسکی و محیاجہ و مماتی للہ وہاں تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اللہ پاک نے خود فرمایا کہ یہ صدیق نے میری رضا کے لیے یہ عمل کیا ان پانچ آیات میں ان کو سب سے بڑا جو ٹائٹل دیا وہ اتقا کا تھا اللہ اکبر تو متقی اور ہے اتقا اور ہے اللہ اکبر متقی صالح پرہزگار اس کے بھی درجات ہیں اتقا کا خطاب یہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے اونچے مقام پر ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم وہاں میرٹ بھی بتایا اور مقام بھی بتایا کہ دنیا کی امتحانات ہوتے ہیں مقابلہ کے اس میں بھی ایک ٹوپر ہوا کرتا ہے اس کا بھی ایک میعار ہوا کرتا ہے اس کے بھی انامات ہوا کرتے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں مالک نے اپنی بارگاہ میں جو قرب کا میعار بھی بتایا اور اس کی عظمت بھی بتائی انہا کرمکم اند اللہ اتقاکم اللہ کی ہاں سب سے اونچہ مقام قرب کا اس کو ملے گا جو تقوی میں سب سے اونچے مقام پر ہوگا تو اگر حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو یہ مقام دیتے تو وہ حدیث بنتا تو مگر قربان جائیں صدیق پر اور اللہ کی ذات پر یہ مقام بھی قرب کا خود بیان کیا میعار بھی اور یہ اتقا کا ٹائٹل جس کو دینا تھا وہ بھی رب نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خود عطا فرما دیا اس صورت کے اندر اللہ پاک نے یہ خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ قرب الہی میں امت میں سب سے اونچے مقام پر کون ہے تو اس تقوی کے صاحب کردار اتقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو بھی کائنات نے دیکھا کہ آپ نے مکی زنگی میں اور بالخصوص ہجرت مدینہ اور غار سور میں جو آپ نے قربانیاں دیں لوگوں نے وہ بھی دیکھیں غزوات نبوی میں وہ حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے اور بالخصوص نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کا استقلال بھی کائنات نے دیکھا اور پھر وصال نبوی کے بعد جتنے چیلنجز تھے ان کا بھی سامنا آپ نے جم کر کیا اور بالخصوص جنگِ یمامہ میں ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختمِ نبوت کی عقیدہ کی جس طرح آپ نے پاس بانے کی وہ تا قیامت ایک روشن باب ہے اللہ اکبر اس طرح حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اس نبی علیہ السلام کے وسال کے بعد دو سال تین ماہ اور چند دن خلافت سنبھالی اور ملت اسلامیہ کو مضبوط کیا بلکہ اپنی عالی تدبیر اخلاص عمل اور کوشش کے ذریعے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو وسیع کیا اسلامی سلطنت کے رقبہ میں فتوحات صدیقی کی وجہ سے پچھتر ہزار آٹھ سو مربع میل رقبہ سے زائد ملت اس خلافت سلطنت اسلامیہ کے اندر اس اتنے بڑے رقبے کا اضافہ ہوا اور پھر جب آپ کے آخری لمحات آئے آپ کا وصال ہونے لگا انتقال سے پہلے آپ نے دریافت فرمایا کہ میں نے اپنی خلافت کے زمانہ میں کتنی رقم بیت المال سے وصول کی تو حساب لگایا گیا یہ بہت تھوڑی رقم بنتی تھی آپ نے ہدایت کی کہ ان کی مملوکہ زمین کو فروخت کر کے یہ رقم سرکاری خزانہ میں جمع کرائی جائے چنانچہ اس پر عمل ہوا آج دنیا کو ایسے ہی قائد کی ضرورت ہے آج بھی ہوگر براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا اللہ اکبر یہ تو دنیا کا ایک ان کا کردار ابو داود عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا اتانی جبریل جبریل میرے پاس آئے فآخذ بیدی اور میرے ہاتھ پکڑا فآرانی باب الجنہ اللذی یدخل منہ امت اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہی تھے فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معاکہ حتی انظر علیہ حضور اس وقت میں بھی آپ کے ہمراہ ہوتا تو میں بھی جنت کا دروازہ دیکھ لیتا اللہ اکبر بس یہاں اس حدیث میں نبی کریم علیہ سلام نے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظمت بیان کی وہ مقام اتقہ کی وضاحت ہو جاتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اما انک یا ابو بکر اللہ اکبر اے ابو بکر جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا امت کے تمام صالحین موجود مفہومن ارز کر رہا ہوں کہ تمام صالحین موجود تمام متقی اور پریز گار موجود حدیث شریف میں جو آپ نے ارشاد فرمایا مگر جنت میں داخلے کا جب وقت آئے گا تو اس اتقہ کا انعام کا اظہار اس وقت بھی ہو اے ابو بکر تیری شان یہ ہے کہ جنت میں جب داخلے کا وقت آئے گا پوری امت موجود ہوگی جہاں انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری مخلوق میں سب سے اونچا مقام صاحب تقوی صدیق اکبر ہیں اسی کا اظہار حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں جب داخلے کا وقت ہوگا تو پوری امت میں اللہ پاک آپ کا انتخاب فرمائیں گے اور سب سے پہلے میری امت میں آپ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام صاحب تقوی کے حوالے کے ساتھ تھا اور اسی کو اللہ میں اکبار رحمت اللہ نے جو اپنے اشعار میں بیان کیا وہی احادیث کا ترجمہ ہے اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت ان موجودہ بہران سے اگر نکلنا چاہتی ہے تو اس وعی صدیق اکبر کو اپنائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین و آخر دعوان آل الحمد اللہ